ماشاءاللہ جی وہ رہے ہمارے سامنے مسید انٹیریئر جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ ہم جائیں گے پتھر لگاوے سارا اور یہ اوپر دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی سلام علیکم جی ویلکم بیک بیٹھ اینا در ولوگ لینجی آپ کا اپنا فاجہ حاضر ہو چونکہ لے کے آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو نیشنل موسک آف ملیشیا یہ جو جگہ ہے یہ ٹاپ ٹین ملیشیا کی ویزٹنگ پلیسز میں آتی ہے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو اس بارے میں مزید آپ کو وہ انفرمیشن دے دے گی یہ دیکھیں جی یہ اس کی انٹرنس ہے اور کافی بڑی ماشاءاللہ یہ مسجد ہے فلالہ ہم اپنے قدم آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس بلوگ کو وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اللہ کا نام لکھا ہے یہ جی ساری انفرمیشن لکھی ہوئی اس مسجد کے بارے میں اس انفرمیشن کے بلکل ساتھ ہی سڑھییں شروع ہو جاتی ہیں جو جاتی ہیں اوپر والے ہال کی طرف یہاں پہ دقریباً ہر قسم کے لوگ آ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس مسجد کو دیکھ سکتے ہیں جیسے پاکستان میں فیصل مسجد ہے اسی سٹیٹس کی سمجھنے یہ مسجد ہے یہ بالکل اس کے سٹارٹنگ کے میڈ میں جو ہے نا سیٹنگ ایریا بنایا گیا جس کے لیف سائٹ پہ بھی فاؤنٹینز ہے اور رائٹ سائٹ پہ بھی وہ وہاں تک فاؤنٹینز لگے میں ہیں یہ جی اوپر جانے کا راستہ اور نمازوں کے جو ٹائم ہے وہ بھی لکھے میں ہیں یہاں پہ اور اس انٹرز کے بلکل ساتھ ہی لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ وضو کرنے کے لیے جگہ بنائی گی ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی جگہ ہے اوپر جانے سے پہلے پہلے ہم رائٹ ہینڈ سائٹ کا بھی وزٹ کریں گے جو کہ خوبصورت فاؤنٹینز یہاں لگے میں جی اور اس کے نیچے جو ہے آپ دے سکتے ہیں پرپر کلر کی اور بلو ڈارک بلو جو پرپل کہہ سکتے ہیں پرائز لگی میں ہے جو کہ پانی کے کلر کو بڑی مزے کا دکھا رہی ہے اس جگہ سے آپ کو دقریباً کئیل ٹاور بھی نظر آ سکتا ہے وہ دے سامنے اور سیکنڈ ٹالیسٹ بیلڈنگ کو ہے یہ بھی نظر آ رہی ہے بالکل سامنے لیکن ہم دیکھیں آئے میں فیلال نیشنل موسک آف ملیشیا کو یہ بھی فاؤنٹینز میرا خیالہ بھی فیلال باندھنے ہیں رات کی ٹائم آن ہوتے ہوں کہ لائٹنگ دہارہ اندر لگی بھی ہے لیکن اچھی بات ہے کہ جو مین سائیڈ کے فاؤنٹینز ہیں وہ سارے چال رہے ہیں اور آپ چیز دیکھ سکتے ہیں یار جس کی دیواریں ہیں وہ مکمل باندھنی کی گئیں وہ بڑی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ بنائی گئی ہیں تاکہ اتنی بڑی جو بیڈلنگ ہے اس میں سے جو ہے ہوا کا راست ہوتی رہے یہ ہے جو یہ نیچے درنے کا راست تھا کیونکہ ہم دوسری سائیڈ پہ آگے موسکی ہاں سے بھی ہم اوپر جا سکتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں واپس اس جگہ پہ نہیں جانا پڑنا یہ مسجد کے جو سامنے پارکنگ ایریا یہ ایچلی یہ بیک سائیڈ ہے اس کی فرن اینڈ سیٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور یہاں سب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں اور شوز اپنے جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں اوپر جانے سے پہلے نیچے والا جو فلور ہے وہ ہم پہلے ویزٹ کر لیں گے جی تھوڑا سے جلدی جلدی چلوں گا کوش کروں گا ویڈیو کو کراپ نہ کروں تاکہ ساری موسک کو جو ہے وہ اسی طرح آپ دیکھ سکیں نیچے ہال سارا سیم ہے اس لئے اب ہم اوپر جا رہے ہیں ماشا اللہ جی وہ رہے ہیں ہمارے سامنے مسجد اور انٹیریئر جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن اندر جانے سے پہلے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ ہم جائیں گے یہ تقریباً پلورت لگے میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی بڑا ہال ہے اور یہ سارا لگا ہوا ہے جی پتھر لگا ہوا ہے سارا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اور نیچے گولڈن کلر کا پتھر لگایا ہے کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے بابی گریلز کے تھوڑا سا پاس جا کے دیکھیں گے کہ گریلز کی ڈیزائننگ کیس طرح کی ہے کیونکہ یہی چیزیں ہم دیکھنے آئے ہیں یہ دیکھیں گے جی تقریباً جس طرح کی دیوار کی ڈیزائننگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس سے ملتی جلتی گریلز کی ڈیزائننگ ہے اچھا جی یہ جو پلر ہیں یہ سارے تقریباً بلیک کلر کے ہیں جبکہ جو وہ والے پلر ہیں جو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ وائٹ کلر کے ہیں سارے اور وہ بھی میرا کہلہ سارا پتھر ہی لگا ہے جی ہاں بلکل یہ بھی پتھر لگا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہا ہے یہ سین اور اوپر دیکھیں بلکل مطلب کے چھت جو ہے وہ بند نہیں کیا درمیان میں بارڈر چھوڑا ہے چھوٹی چھوٹی پٹی ہیں جس کے اوپر فل شیشہ لگایا ہے اور بارڈر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ کہ یہاں بھی شیشت آکے ونٹیلیشن کے لیے پورا جو ہے نا سسٹم رکھا گیا ہے تو یہاں سے ہم آگے آ چکے ہیں جی یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور یہاں بھی تقریباً بلکہ اسی قسم کی ڈیزائننگ ہے ساری جس قسم کی اس سائیڈ پہ تھی لیکن ایک فرق ہے یہ کہ یہاں درمیان میں فاؤنگٹینز کے لیے جگہ بنائی ہے جو کہ اچھ سائیڈ پہ نہیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو ہے اس کا فرس فلور ہے گراؤن فلور نہیں ہے یہ مسجد کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کی یہ مسجد ہے تو وہاں سے بھی راستہ جاتا ہے اس سائیڈ پہ بھی ہے اور وہاں آگے بھی راستے ہیں لیکن یہاں میڈل سے ہم جائیں گے جو کہ مین انٹرنس بنتی ہے یہ جو اوپر آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ سپیشلی امام صاحب کے لیے بنائی گئی ہے کہ یہاں سے مسجد امام جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس لیے ہمارے لیے وہ جگہ نہیں ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سیلفیز بنا رہے ہیں ویڈیوز بنا رہے ہیں تو پھر ان اسلام یہ نماز کا طریقہ بتائے گا الحمدللہ جی مسلم ہے پتہ میں تو یہ گیٹ ہے جیس سے جاتے ہیں اندر بولوں گا نہیں اندر کیونکہ مسجد کیا بالکل اندر والی سائیڈ ہے تو مسجد کا جو اعترام ہے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے وہ سامنے امام صاحب کی جگہ ہے اور یہ اوپر دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے اور سامنے جو ہے بلو پرپرل اور یالو کلر کا جو ہے نا میرز لگائے گئے ہیں اور اس کے اوپر بڑا خوبصورت اللہ محمد اللہ محمد لکھاو ہے اور یہ پورا خوال جو ہے وہ راؤن میں اسی طرح ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کی کونسطورت موسیقی موسیقی نائی فائنلی باہر آ چکے ہیں ہم بھی پھلال اس ٹائم یہاں پر اثر کا ٹائم تھا تو اثر کی نماز پڑی ہے بیسے جماعت وغیرہ تو ہوگی تھی لیٹ ہی تھا لیکن پڑھ لیا ہم نے بھی اور سارا حالہ آپ کو دکھا دیا اندر زیادہ تصویروں نے ویڈیوز بنانے کی جازت نہیں تھی اس لیے میں نے بنائی نہیں ہے باقی یہ ہال سارا چاروں طرح سے اسی طرح ہے جیسے آپ کو دکھایا ہے جو روحانیت ہے وہ فیل ہوتی ہے جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پر آتے ہیں مسجد میں مطلب کے تو اس کی مسجد کے ایک اپنی روحانیت ہوتی ہے ایک اپنا سکون ہوتا ہے تو کافی دنوں کے بعد اس طرح کی انوارمنٹ میں نے فیل کی ہے تقریباً میں یہاں آدھا گھنٹہ ہاں آدھا گھنٹہ ہو گئے ہوگا مجھے آدھا گھنٹہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں کافی ریلیکس فیل کر رہا تھا اب میں باید نکل کے میں نے کہا آپ کو دکھا ہوں یہاں سے نا فرنٹ اس کا جو فرس فلور سے اس کا فرنٹ کیسے لک آتی ہے یہ جس کا ڈور ہے اور یہاں سے نکل کے دیکھیں کتنا خوبصورت بیو نظر آتا ہے فرس فلور سے کھڑے ہو گئے وہ اس جگہ سے میں انٹر گیا تھا اور یہاں سے میں آ گیا اس جگہ پہ اور وہاں نیچے سٹیز جو بنی ہے اس سے میں اوپر آ گیا سٹیرز جو ہیں یہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں تو عزائی سی بات آپ اوپر سے سارا وزٹ کر لیے اب نیچے جانا پڑنا ہے ہمیں اس سے پہلے میں نے کہا آپ کو یہ دکھا دوں کہ مسجد کے اندر ہی یہ چھوٹی سی کینٹین اور کچھ چیزیں ضرورت کی مطلب کہ اگر آپ کو پانی چاہیے کوئی کینڈی چاہیے یا بچوں کے لیے کوئی چیز چاہیے کیونکہ یہ ایک وزٹرز کے لیے پلیس یہ اللہو کیوئی ہے تو اس لیے اس قسم کی یہ چیزیں جو ہیں وہ علاو ہوتی ہیں اس سال آپ لگا سکتے ہیں جائیں نماز دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور یہ دیکھیں توپیاں کافی زیادہ خوبصورت اترز ہیں یہ جو ہے برکہ یہ سٹالرز یا لیڈیز کو بہتر بتا اور اسے کیا کہتے ہیں اور یہاں کچھ جو ہے نا ہیڈ فونز اور موبائل کی کچھ سمان پڑھا ہے اور یہ رہادی سیلپی کیمرہ ہم جا رہے ہیں مسجد کی جو بیک سائیڈ ہے اس طرف بیک سائیڈ والا ایریہ ہے جہاں چھوڑا سا خوبصورت سا گارڈن آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی لابی ہے اور اس طرف بھی لابی ہے اور یہ لیکن وہ رستہ کے سا باندھ ہے تو ہم چلتے ہیں اس سائیڈ سے یہ دیکھیں جی یہ ایریہ جو ہے جی یہ ویجیٹرز کے لیے نہیں آلاو انہوں نے بند کیا ہے تو خیر کوئی بات نہیں قریب سے ہو کے ہم دیکھ تو سکتے ہیں یہ بھی گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند کیا ہے تو پہلے آپ کو یہ مین دکھا دوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں سے لیکن آگے نہیں جا سکتے اور یہ دیکھیں جی دیکھیں جی کافی زیادہ خوبصورت جو ہیں شیشے کے گیٹ پنے میں ٹوٹل اور الومینیم کی جو ہے وہ چاروں طرف ڈیزائننگ دی گئی ہے فریم کہہ سکتے ہیں اور یہ درمیان میں بھی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پرنٹ دیا گیا ہے یہ ایک دفعہ جانے سے پہلے میں نے کہا اندر بیو ایک دفعہ آپ کو دے دوں یہ دیکھیں جی ما شا اللہ اور پلرز پہ بھی کافی خوبصورت ڈیزائننگ ہے اور چھات پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی خوبصورت پرنٹ بنایا گیا ہے یہ مسجد کی لوکل سکیورٹی ہے جی اور نیچے جو ہیں وہ آفیسز بنے ہوئے تو اس نے کہا جی اس سائٹ پہ آپ نے نہیں جانا اس سائٹ پہ آپ نے شک چلے جائیں حالکہ جہاں سے آپ آئیں وہاں آپ جا سکتے ہیں اچھا یہ آپ دیکھ جاؤں گے کہ یہ یونی فارم سا پنایا ہے انہیں پرپل کسے کلر کا یہ جتنے بھی نان مسلم زنہ ان کے لیے پنایا گیا ہے تاکہ ان کی جو اشناکت ہوتی رہے کہ یہ نان مسلم ہیں ان کے سن کے سگر وہ کچھ علیت حرکت کر دیتے ہیں تو باقیوں کے پتہ ہو کہ انہیں مسجد کے رولز اور ریگولیشنز کا اتنا خاص آئیڈیا نہیں ہے یہ راج مسجد کا پورا جو نقشہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے لیں جی آگے ہم واپسی کی طرف یہ رہے ہیں میرے شوز یہ وہی خوبصورت سائیڈ آگیا جہاں سے ہم نے انٹر سماری تھی اپنی خوبصورت جگہ سے آپ کا فاجہ ہوگا فرار کیونکہ یار تقریباً ماشاءاللہ ساری مسجد وزٹ کیا ہے بہت زیادہ خوبصورت مسجد ہے اور انٹیریر جو ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے ہر چیز جو ہے وہ کافی بریقی کے ساتھ بنائی گئی ہے تو فیدہ یار آپ مجھے دیں اجازت آپ کا فاجہ ہو تفرار ملے گا آپ لوگ کو اب یار ہیں اور نئے مزے مزے کے بلوگ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی